Hey guys, welcome to still learning آج ہم ایک نئی سیریز start کریں گے literary theories کی جس کی سب سے پہلی theory ہے psycho analysis سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ literary theories کا main purpose کیا ہے literary theories کا main purpose ہوتا ہے meaning کو generate کرنا یہ ہمیشہ تین چیزوں پر فوکس کرتی ہے author پہ, work پہ اور reader پہ ضروری نہیں ہے ہر theory تینوں چیزوں کو فوکس کریں کچھ theories author اور work پہ فوکس کرتی ہوں گی کچھ theories خالی reader پہ جیسے کہ reader response theory ہے وہ خالی reader پہ کرتی ہے جو formalism ہے وہ خالی work پہ کرتی ہے psycho analysis author پہ کرتی ہے اور work پہ کرتی ہے یہ کیسے author اور work پہ کرتی ہے یہ دیکھتی ہے کہ اگر author تین ایک specific چیز لکھے تو اس نے اس کو کیوں لکھا ہے اگر ایک work اندر ایک character کوئی specific کام کر رہے تو اس کے mind کے پیچھے کیا psychology ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے اس نے ایک کام کی ہے psycho analysis کے اندر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ Greek word psychology سے نکلائے جس کا مطلب soul ہے تو then it becomes a study of soul اور soul یہاں پہ human behavior سے ہم refer کرتے ہیں soul کو اور اس کے اندر تین theorist ہیں main اور سب سے پہلے ہم دیکھیں گے segment feud کو segment feud father of psycho analysis اس کو بولتے ہیں کیوں اس کو father of psycho analysis بولتے ہیں کیونکہ theory کا start اس نے لیا تھا سب سے پہلے یہ ایک psychology تھا اس کے پاس patients آئے اس نے notice کیا کہ وہ physical pain بتا رہے ہیں لیکن ان کو ایسا مسئلہ نہیں ہے اس نے notice کیا کہ جب آپ اپنی desires کو اپنے اندر چھپاتے جاتے ہو اپنے مطلب آپ کے دماغ پہ اتنا pressure پڑ جاتا ہے تو آپ اکثر mental issues کی طرف lead ہو جاتے ہو depression کی طرف مختلف mental issues کی طرف lead کر جاتے ہو تو اس نے اس part of mind کو subconscious mind کا نام دیا اس نے اپنی تھیوری دی iceberg theory اس iceberg theory کے اندر یہ جو tip ہے iceberg کی یہ جو tip ہے اس کو اس نے conscious mind کا جو ہم لوگوں کو دکھاتے ہیں جو ہم دنیا کو دکھاتے ہیں اور یہ جو پورا کا پورا نیچے والا rest of the part ہے اس کو اس نے unconscious mind بولا جس میں ہمارے fear complexes اور اندازہ بھی نہیں ہے کہ ہماری پرسنیلٹی میں ہے ہم بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم کرتے ہیں لیکن ہمیں اندازہ نہیں ہوتا بہت سارے ویس میں آپ رسپونڈ کرتے ہیں لیکن کئی نہ کئی ہمارے دیماب میں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس پیسیفک میں ہمیں رسپونڈ کرتے ہیں اب یہ iceberg theory کے application literature میں ایسے ہے کہ meaning in the lines جو meaning lines کے اندر نارمل لکھا ہوتا ہے foreground آپ کہہ سکتے ہیں اس کو وہ یہ اوپر والا ہے وہ tip ہے لیکن meaning in between the lines جو اندازہ کی درمیان میں جو انہیں خود اخص کرنا ہوتا ہے انٹرپیٹ کرنا ہوتا ہے کہ وہ کہنا کیا جا رہا ہے اصل میں رائٹر وہ سارا کا سارا وہ یہ نیچے والا پارٹ ہے پھر اس نے دیئے types of psyche types of psyche میں id ego اور super ego ہیں id وہ ہے جس میں صرف اور صرف آپ اپنے پلئیئرز کو دیکھتے ہو کوئی فائر نہیں پڑتا آپ کو صرف پلئیئر چاہیے for example آپ کو ایک crime کمٹ کر لو for example آپ ریپ کر دو کسی کا تو یہ اڈ ہو جائے گی کہ آپ کسی پر فوکس نہیں کا رہے آپ صرف اور صرف اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو جیسے ہم ڈاکٹر فاؤسٹرز کی اگزیمپل دیکھتے ہیں کہ اس نے صرف اپنے پلئیئر کو اپنے پلئیئر کو اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے اس نے اپنی سول کو مفیسٹوفلس کو دے دیا صحیح ہے اس کی ساویس لے لی لوسیور کو اپنی سول دے دی 24 ایرز کے پلئیئر کے لی اس نے سارا گش کیا اور اس کے کانٹراش میں اگر دیکھا جائے تو ہم سوپر ایگو کو دیکھتے ہیں ایگو کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں سوپر ایگو یہ ہے کہ آپ صرف اور صرف موریلیٹی کو دیکھتے ہو آپ اپنے پلئیئرز کو بھول جاتے ہو اب سوپر ایگو میں پولیس ہوتی ہے اور جوڈیشری سسٹم ہے ہماری یہ سارا اور سب سے بھڑ کے آپ دیکھا جائے سب سے بھڑ کے دیکھا جائے تو بہت سارے جو ریلیجیس کونسپٹس ہیں ان کے کورڈن کوئی نہ کوئی ہیل، ہیون کوئی نہ کوئی کونسپٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ برے کام کرتے ہو تو ایوینچلی آپ کو کچھ نہ کچھ آفتر لائف فیس کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایگو کو لیکن جو سپر ایگو ہے اس کے ایک اور ایمپورٹن بھات میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ اس کو بہت زیادہ فولو کرتے ہو تو ایک تائم آتے آپ اپنے پلیئرز کو نہیں دیکھتے تو آپ لائف میں unsatisfaction فیل کرنا شروع کر دیتے ہو اس کے بعد آتی ہے ایگو ایگو جو ہے ایگو آپ کو کہتی ہے کہ آپ نے ریشنالیٹی پر چلنا ہے آپ نے اپنے پلیئرز کو بھی دیکھنا ہے لیکن ساتھ ساتھ آپ نے موریلٹی کو بھی دیکھنا ہے آپ اپنے پلیئرز کو پورا کرتے ہو لیکن اگر آپ کو لگتے کہ وہ پلیئر ٹھیک نہیں ہے تو آپ اس کو ایسی فرم میں لے کے آتے ہو کہ وہ پلیئر acceptable ہو جائے defense mechanism اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں ملتا ہے defense mechanism یہ بھی سیگمنٹ فیوڈ نہیں ہمیں دیا تھا اور اس کے اندر یہ ایسا ہے کہ any group of the mental approaches that enable the mind to reach compromise solution to conflict that is unable to resolve کوئی بھی conflict جو ہم سے resolve نہ ہو رہا ہو ہم اس کی compromise solution کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے ہے repression people who repress their thought بہت سارے لوگ ہوتے ہیں وہ سامنے غصہ نہیں نکالتے یا غصہ نکال نہیں سکتے جیسے آپ اپنے بوس کے سامنے کھڑے اور آپ کا بوس آپ کو ڈانٹ رہے آپ definitely اس کے سامنے غصہ نہیں نکال سکتے آپ ریپریس کر کے رکھتے ہو ایکشلی یہ ریجیکشن جو ہے یہ ریپریشن ہے تو آپ ریپریس کرتے ہو اپنے تھوٹس کو اور وہاں جا کے آپ سامنے نکالتے ہو اس کو اس کے بات ہے ڈینائیل ڈینائیل کے اندر یہ ہے کہ آپ awareness کو بلوک کر دیتے ہو فر ایکزمپل آپ کو پتا ہے کہ آپ سگرٹ پیوگے تو آپ کے لنگز خراب ہوں گے لیکن آپ سگرٹ پی رہے ہو آپ اس کو بات کو ڈینائیل کرتے جا رہے ہو اس کے بعد آتا ہے پروجیکشن پروجیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی دوسرے انسان کو بلیم کرتے ہیں بہت ساری لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے کام خود کیا ہوتا ہے کام ان سے خود خراب ہوا ہوتا ہے لیکن وہ کسی نہ کسی کو پیچھے بلیم کریں گے جیسے آپ کی امی سے اگر گلاس آپ کی امی سے ٹوٹا لیکن ڈانٹ آپ کو پڑے گی کہ ہاں بھئی تم نے گلاس پر کیوں رکھا تھا اس کے بعد ڈسپلیسمنٹ آپ اپنا غصہ کسی انفیریئر پر نکال دے اگر آپ غصہ اپنے بوس پہ آیا ہو ہے اس نے آپ کو ڈانٹ کچھ کیا لیکن جو تھا اس نے بولا کہ یہ ایک سیگمنٹ فیوٹ کا سٹوڈنٹ تھا اور اسی کی تھیوری کو آگے اس نے کاند 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 کیا اس نے بتایا پرسنل کانشیز ہے بہیور پرسنل انکانشیز جیسے کسی بہیور کامپلیکس اور نیگیتیف اسپیکٹ دائیو ہائیڈ پھر اس نے بتایا کہ ایک اور چیز ہے کلیکٹیو انکانشیز وہ بہیور جو سیمیلر ہے سارے ہیومن بیئنگز کے ساتھ پھر اس نے ایک ٹرم کی آرکی ٹیٹائپز اس کا کہنا یہ ہے ریپیٹیٹیف پیٹرن سارے جو ہیومن بیئنگز انکا ایک ریپیٹیٹیف پیٹرن ہوتا ہے کچھ سپیسیفک چیزوں کو لے کے اور وہ ثرو آؤٹ لائف چلتا ہے فور اگر جب کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے تو سارے روتے ہیں وہ ایک طریقہ بنا ہو ہے کہ وہ سبنے رون ہے پوری ہیومنیٹی کو برا لگتا ہے وہ روتی ہے اگر کسی کے ساتھ آپ کچھ برا ہوتا ہو تو آپ کے دل میں تکلیف محسوس ہوتی ہے اگر کسی کی شادی ہوتی ہے یا کوئی ایسا سین ہوتا ہے تو آپ خوش ہوتے ہو تو یہ چیز ہے کہ ریپیٹی ٹیٹیف پیٹرنز ہے اور یہ آپ کہہ سکتے ہو کہ کلچرلی یا جیسے بھی یا پھر کلچرلی سے بھی زیادہ پریفرابل ورڈی ہوگا کہ یہ بائیلوجیکل یہ چیزیں آپ کے اندر ہیں آپ کے اندر رکھ دی گئی ہیں اور وہ سارے ہیومنز ایک ایوی میں اس پر ریسپونڈ کرتے ہیں اس نے اب جو کارل یونگ ہے اس نے ٹائپس رسکرائب کی ہیں سیلف شیڈو پرسونا اینیما یا اینیما یہ ٹائپس آف سائکی ہیں سب سے پہلے ہے سیلف آئیڈنٹیٹی یا انڈیویجویلٹی سیلف کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھتے ہو آپ خود سے پیار کرتے ہو ہر انسان کو خواہش ہوتی ہے کہ اس کو اپریشیٹ کیا جائے ٹھیک ہے اور پرسن کی پرسن کی likes ہوتی ہیں dislikes ہوتی ہیں اگر اس کی likes نہیں تو آپ کہ سکتے ہو کہ وہ بندہ سائیکلوز کوئی سٹیبل نہیں پھر آتا ہے شیڈو شیڈو آپ کی ڈارک سائیڈ پرسنیلٹی وائلنس اینگر جو ہیڈن چیزیں ہوتی ہیں آپ کی پرسنیلٹی کی اب جو شیڈو میں دیکھا جائے جتنے بھی ویلنز ہوتے وہ سارے ان کی پرسنیلٹی ہم شیڈو میں فال کرواتے ہیں پرسونا پرسونا یہ ہے کہ آپ مانس مانس ضروری نہیں ہے کہ مانس نیگیٹی ہو جیسے آپ اپنے بوس سے بات کرتے ہو آپ انتہائی ریسپیکٹیبل میں اپنے ہاتھ پیچھے باندھ پورے فارمل میں ان سے بات کروگے لیکن دوسری طرف آپ دو سے بات کر رہے ہو یار تو یہ کیا کر رہے ہے وہ آپ تو میں convert ہو جائے گا صحیح ہے تو یہ چیزیں ہیں کہ it is fine fine ہے اگر آپ different situation میں different mass faire کر رہے ہو اور یہ بات ضروری یاد رکھنی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ mass جو ہے یہ negative ہی ہو anima اور animus anima is female اور animus is for male اس میں یہ ہے کہ feminine designation ہے وہ men میں وہ ہے anima men میں آپ دیکھو کچھ آدمی ہوتے ہیں جنہ میں تھوڑی سی گرڈش qualities ہوتی ہیں صحیح ہے تو اس کو ہم بولتے ہیں anima اور جو woman میں masculine ہوتے ہیں اس کو بولتے ہیں anima یا پھر اس کو آپ یہ بھی کہہ ستتے ہیں کہ کچھ social figures ہوتی ہیں کچھ social چیزیں ہوتی ہیں جو ہم male female کے ساتھ connect کر دیتے ہیں for example nurse male nurse ہم سب کو پتہ ہوتے ہیں لیکن nurse سنتے ہی ہمارے دیماؤ میں سب پہلے چیز آئے گی فیمیلی ہوتی یہ ساری تھی اس کی تھی کارڈان کی تھی اب جو اگلا ہے وہ ہے ہمارے پاس north of fry اس نے literary archetypes دیئے تھے جو کہ اس کا کہنا تھا کہ سارے stereotypes ہیں اس کا کہنا یہ تھا کہ ہر کہانی میں آپ کو ملتا ہے ایک hero ہے اب hero کے اندر کیا کہانی ہوتی ہے کہ کچھ پتا چلتا ہے گوڈ کی involvement ہو جاتی ہے پھر وہ آکے تھرون جو لیتا ہے تھرون لینے کے بعد اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے اور ایک تراجیک فیڈ کی طرف چلا جاتا ہے اس کے بعد دیول کو دیکھو تو ڈیویل ایک بہت برا قسم کا کریکٹر ہے چلتا رہا ہے جو ڈیویل ہوگا وہ بہت برا ہوگا پھر فیمیل فگرز کو دیکھ لو تو ہم ابھی 18th 19th century تک ہم دیکھ رہے تھے کہ فیمیل کو tempt temptation کے ساتھ کیا جاتا تھا اگر آپ ایویل کو دیکھ لیں تو ایک ایویل فگر کے طور پر ابھی تک شو کروائے جاتا ایویل جنیسیس کے اندر ہے کہ ایویل جو ہے وہ ایک ایویل فگر ہے پھر ہم ایمیجز سے کچھ ایمیجز ہوتی ہیں کچھ سیمبل جن سے ہم کچھ چیزیں جوڑ دیتے ہیں کلرز ہیں کلرز میں ریڈ کو دیکھا جائے تو ریڈ کو بھی اسوسییییٹ کرتے ہیں نمبر کو ہم اسوسییییٹ کرتے ہیں 3 کو holy trinity سے 4 کو season سے جیسے کے water ہے water کی ریبرت اس طرح کے سیمبل کے لئے اس کو یوز کرتے ہیں اور جو sun ہے وہ passage of time اس طرح کی چیزوں کو شو کرتے ہیں تو یہ جو ساری چیزیں ہیں نور تھرو فرائے نے ہمیں بتایا کہ یہ ساری لٹری آرکی ٹائپس ہیں تو یہ تھے آج کے ہمارے تینوں تھیوریسٹ جنہوں نے سائکو آنیلیسیس تھیوری دیئے تھینکیو سو مچ فور وچنگ دے ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے